فائنل کوئی بھی جیتے ورلڈ کپ مراکش کے نام مدہوں کی دل ٹوٹ گئے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں دفاعی چیمپین فرانس نے مراکش کو دو صفر سے شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا جہاں اس کا مقابلہ اتوار کو ارجنٹینہ سے ہوگا تماشائی مراکش کی ٹیم کی بھرپور حوصلہ افضائی کرتے رہے البیت فوٹبال اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل کے آغاز پر مراکشی ٹیم کا میدان میں داخل ہونے پر زبردست استقبال کیا گیا شایقین نے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیا بعد ازن سیمی فائنل میں فرانس کے ہاتھوں مراکش کی ہار نے ٹیم کے کھلاڑیوں اور فینس کو رولا دیا مراکش کی عوام اور ٹیم کے مدہوں کو امید تھی کہ وہ فائنل میں پہنچے گی مگر ایسا نہیں ہو سکا ٹیم کی شکست پر البیت اسٹیڈیم میں موجود مدہ نہ صرف اداس ہو گئے بلکہ رونے بھی لگے مراکش کے مختلف شہروں میں لوگوں نے بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے اور ٹیم کی جیت پر جشن منانے کا انتظام کیا ہوا تھا مگر مراکشی عوام شکست پر مایوسی کا شکار ہوئے مراکش کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں ٹیم کے مدہ ہار پر افسردہ دکھائی دیئے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے تفسرہ کیا ہے فرانس کے خلاف سیمی فائنل میں مراکش نے جان لڑا دی بس ذرا سی کمی رہ گئی جس سے مراکش فائنل تک رسائی میں ناکام ہو گیا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے مراکش کے وزیراعظم عزیز اخون نوش کے ساتھ فرانس اور مراکش کا ورلڈ کپ سیمی فائنل میچ دیکھا میچ شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مزاق میں کہا کہ میرے پاس تقریر کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ خود سے کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن برائے مہربانی تقریر کو چھوٹا رکھیں کیونکہ سیمی فائنل شروع ہونے والا ہے امریکی صدر نے سیمی فائنل میچ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی تقریر جلد ختم کی جس کے بعد انہوں نے مراکش کے وزیراعظم کے ساتھ میچ دیکھا پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچنے پر امریکی صدر نے مراکشی ٹیم کے تعریف کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے